اچھا جی آج کے میں اپنے ننے مہمان کی رونمائی کر دیتا ہوں ہمارے گھر میں ایک ننہ مہمان آیا ہے جس کا میں نے ذکر کی ہے کہ ایک ایسا ننہ مہمان جس نے پچھلے کئی دنوں سے کم از کم ایک ہفتے سے سوشل میڈیا پہ دھوم مچائی ہوئی ہے نام تو اس کا سب کو پتا چل گیا ہے زرار حیدر اور ساتھ ہیں ان کے والد صاحب بلال صاحب اور ادھر تشریف رکھتے ہیں جناب ہیڈ کانسٹیبل احسان صاحب جنہوں نے ویڈیو بنا کے اس بچے کو پوری دنیا میں متعارف کروا دیا ہے تو ان سے ہم بعد میں بات کریں گے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان کو اپنے شو میں دعوت کیوں دی ہے دعوت دینے کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ آج کے ہم سوشل میڈیا یوزر کو بتا سکیں کہ سوشل میڈیا کتنی توانہ اور طاقتور آواز بن چکا ہے کہ اس کا غلط استعمال کس طرح معاشرے کو غلط پگنڈی پہ ڈال دیتا ہے اور درست استعمال جو ہے وہ کس طرح معاشرے کی کئی کجرویوں کو ختم کر دیتا ہے ایک وقت تھا کہ فلم سازوں کو پروڈیوسرز کو ڈراما نگاروں کو چائلڈ سٹار بنانے کے لیے دن رات محنت کرنا پڑتی تھی اور آج آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کی بدولت رات و رات ہمیں اتنا خوبصورت چائلڈ سٹار بنانے کے لیے یہ کیسے چائلڈ سٹار بنا پہلے اس کے ایک ان ناظرین کے لیے جھلک دکھا دیتے ہیں جنہوں نے میرا خیال کم ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اس کو سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھا ہوگا ہے لیکن ان لوگوں کے لیے ہم دکھا دیتے ہیں کہ اس نے کیا کارنامہ سانجامسی ہے اور کون سی اس نے چوری کی واردات پکڑی ہے جون ساڈگ نائی نہ ساتھگ نائی یہ ہے یہ ہے موڑا ہے ہاں اور کوڑا کوڑاrak ان لوگری نہیں پڑھا ہے کون ساڈگ نائی نہ کھڑے پڑے ان لوگری نائے پڑے لیا ہے کون ہے تھا صدا ہیں موڑا ہے اچھا اچھا اس کے لیے چلیرے کوڑا ہے یہ آپ کوڑا نہیں کیے تو درخواہ ہے کہ اس کا مجھے کوڑا کرتا ہے ہے پیسے نہیں ہے پیسے نہیں ہے آج ہمیں یہ دانتے ہیں اگر آج یہ دین وقت آша آرہی آہو ایک افسر بدل گیا ہے آہو وہ بھی میرا یار ہی اچھا 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 چھوانے کیوں ہونے کی کیتا ہی جب نہیں اس بچے آرہے اچھا 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 ٹھیک ہے تے بڑے آج چوتے چکچے ہیں چلو ٹھیک ہے تم آج آنا چاہ رہی اس نے پر نمی آؤلہ کیا ہے یہی بات میں یہ بڑے لوگ کرتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا بچہ جاب بات کرتا بچہ کیوٹ ہوتا ہے اس لئے اٹract کی ہے ہیدر صاحب نے ہدائیں پار کر دیتی ہیں ہیدر بھائی یہ کہتے ہیں دسو پرہ کما یا بچہ کما کی کما جی ترنہ میں بچہ کما تو سینی کال کر دینی جی میں ترنہ سینہ کما تو بچہ بن جانا ترمیندہ میں لہو نا پینا موسیقی تو آپ کے محسن میں کرنا اس کے محسن میں جاناں کیا یہ پڑھا ہے تو میں جاندان ہی میں کھوڑا ہم بوتا پھڑ کے مارنی ہیں جنیش صاحب اسے پیمپر کے پیمپر کیا یہی بات دنیا پیلے پچھا ہے کہ میں پھڑ کے کھوڑوانگی ہیں تو میں جاندہ نہیں میں کاؤں ڈاو تنو جاندہ تنو مدولے گئی پھڑکی ہیدر میں تنو گالداز ہیں ہاں تو انہوں نے بہت ہلکا لے ہیں بڑھاوے نو اور تنے پاہیر بیٹھے نا تکڑے تکڑے انہیں کلے نے کوٹھتے نہیں میرے نا موٹے موٹے پاہی نی اچھا میں ہیدر ایک گالداز ہوں ہاں کس طرح پتہ لگا کہ چوچے چوری ہو گئے تو چوچے تیا خرکھی سی تو آپ چھکنے سی کوئی بہت لیا ہے ہاں کہ میرا چوچے نے ہاں میں چھکا وہ اس کے اپنے چوزے تھے ہاں جی اپنے چوزے ہوں کی چوری اپنے چوچے ہوں کی چوری اپنے چوچے تھے کٹھی پاگے دوردہا سی ہاں تو چوچے ہوں دانا پاؤن جاندہ چوچے کہنے ابو آیا ابو آیا تو چوچے ہوں چوچے ہوں پہتا میں چوچے پہلا بیچ دیتے ہیں ہاں نے کہا رہا کہ کھا پایتی ہے میرے چوچے چوری ہوگا ہاں میں جاننا تو چوچے بیچ کے ٹاپنے کھا گیا ہے ہاں اپنے چاپ ڈاویا ہاں ڈاویا ایدھے اٹھے چوچے ہیں ایدھے لوگانوں گندہ سی نو پراہاں ہاں اٹھے چوچے ہیں ایک مینہ علیہ چوچے ہیں ایدھر میرا پراہاں ہاں ایدھر سے یاد آیا ایدھر کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے والد صاحب ہیں جو میند بزدوری کرتے ہیں اور بلال صاحب آپ بتائیں کہ آپ کے کتنے بچے ہیں میرا یہ اکیلہ ہی بیٹھا ہے اکیلہ ہی بیٹھا ہے اور بارہ بے باری ہے جی بلکو ایسا ہیا ایدھاویا چاچا میرا بیٹھا ہے اچھا اور پجوہا کی قرداری بیا اپڈراؤ باندھا بیا اپڈراؤ باندھا بیا کون؟ اپڈر proven اپڈر اپڈر وانا pall fortune اپڈر ناید باشد ار chantفری plantation اپڈر کیانا کیا در highest ناید رificial وہاں نا تھا ہر سا اور تیری ادھرال کیوئے دوستی سی پولیس آلے نال تیرا کیوئے یار سی انہوں نے پھارلے ایسے کاری چوشے چوک دیا انہوں نے ایک رہا تین پڑھے پڑھے پڑھا انہوں نے آگے بندہ ہونے چڑھا یہ چوار ہے سر کوڑھو تے اے سنڈی دے بیا کے گانا گا رہے سی بھرہا ہو جا سونیے ساڈی ریل گچی ہے یہاں رہا ہو جائے اور موسیقے دے بیڈے پاپا لگ دو اور رشتے چھے پنا بڑے پاپا لگ دیں یہ سنے رہے ہیں کیڑی تٹھے پھپوک ہوں مکہ نہیں آئندہ مکہ نہیں آئندہ تو ککڑوں مامو ہوں اجا جی چواری طرح حرمانے میں جو منیادی روح پلے کیا ہے وہ ہیڈہ کا نسٹیبل ہمارے دوست بہت پیارے جو ان کو آج یہاں پر لے کے بھی آئے ہیں احسان صاحب ان کا ہے